الحمدللہ رب العالمين والصراط والسلام وعلا سعید المرسلین اللہ بار قرآنی عربی سیکھی آسان اور تیز رفتات طریقے سے آج ہمارا ثبت نمسہ دائیں گے آخری دو ثبت ہمارے پاتھی ہیں تو یہ سیکنڈ لاس ثبت ہے آخری دو اسبات میں کیونکہ ہم پچھلے اسبات میں پڑھئے چیزوں کو ریوائز کریں گے دورائیں گے آج کے ثبت میں جو گرامر کی لحاظ سے ہم پڑھتے جارے وہ اسمائی اشارہ ہے اسمائی اشارہ کیا ہے اس کی تاریخ آگیا رہی ہے دیمسٹریٹر پرناؤن ہے جو کسی چیز کی طرف باقاعدت اور پر اشارہ کر کے یا آنکھوں سے سر سے یا اپنے ہاتھوں سے کیا جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے اسبات کا دوڑا سا اعادہ کریں گے سب سے پہلے ہمارا پہلے مجھول کا اعادہ ہے پیس سوائی ماضی کے لیے فعالہ ماضی مجھول بنانے کے لیے مضارے کے لیے یوں فعالو طریقہ کار یہ تھا کہ ماضی مجھول کے لیے کہ ماں قبل آخر یعنی سیکنڈ لاس کو زیر دیتے ہیں اس سے پہلے جو جو بھی عرق پیشتے ہوتے ہیں ان سب کو پیش دے دیتے ہیں ماضی مجھول بن جاتی ہے جیسے یہاں فعالہ سے زورے بار نوسیرہ سومیہ ہوتے ہیں مضارے مجھول بنانے کا قائدہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ سیکنڈ لاس کو یعنی ماں قبل آخر کو زبر دیتے ہیں اور وہ روپ پر آتے ہیں جو علامت مضارے اس کو زبر دیتے ہیں جیسے کل کے سبق میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھنی تھی وہ ہمارا قرآنہ سبق بزرگ چکا ہے ماضی مجھول کا اس کی کچھ مثالیں ہیں یہاں یہ ایک صورت ہے اس میں قیامت کا منظر ہے تو یہاں کوئی ایک صورت میں احوالِ قیامت ہے سب ماضی مجھول کے مثالیں یہاں دیئے ہیں وہ سے دیکھئے گا اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت وَإِذَا النُّجُمُ قَدَرَت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَت وَإِذَا الْوحوشُ حُشِرَت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَت وَإِذَا السُّحْفُ نُشِرَت وَإِذَا السَّمَاءُ قُشِطَت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَت وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَت عَلِمَتْ نَفْسُم مَا أَحْضَرَت احوالِ قیامت ہیں لیکن غور سے دیکھئے گا کہ ماضی مجھول کا جو قائدہ ہم نے پڑھا ہے کیا اس پر یہ کہاں کہاں کس کس جگہ میں آتے ہیں وہ سکتا ہے کچھ ماضی کی فیل کی ورکس آبی جو ہم پڑھ چکے کچھ ہم نے ابھی نہیں پڑھی آگے لیبل ٹو میں پڑھیں گے لیکن ماضی مجھول کا قائدہ سب کے لیے کی ہے یہ ماضی وہ ہے جو ہم لیبل ٹو میں پڑھیں گے لیکن اگر اس کو حقیقی معنی میں دیکھیں تو مجھول ہو لوگ ہم پڑھ چاہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ لاس کو اگر قائدہ لگا ہے کہ ماں قبل آخر کو راہ کاف واؤ راہ روفتے تین تو راہ لسٹ ون گھرڈ ہے اس کا اور واؤ جو یہ سیکنڈ لاس ہے اس کو زیر دیا اور کاف کو پڑھ دیتے ان قدرت یہ معلوم ہے وَإِذَا الْجِبَالُ السُّیِّرَت اس میں بھی ایسے ہی ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُدْقِلَت یہ افعال کی بہت سامن جو لیبل ٹو میں ہم پڑھیں گے وَإِذَا الْحُوشُ حُوشِرَت ماضی مجھول ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت ماضی مجھول ہے اگر چھے یہ فعل ہم دوسر اگلے لیبل ٹو میں پڑھیں گے وَإِذَا الْنُفُسُ زُّنْوِجَت وَإِذَا الْمَوْءُدَتُ سُوِلَت ایک ایک لفظ کا ترجمہ پہلے کوشش کیجئے گا کہ یہاں ان کا ترجمہ آپ خود کریں بغیر جہاں جس لفظ کا نہ ہو سکے اس کا لفظی معنی آپ مچھے دیکھ سکتے یہ ایگزیمبل کے طور پر تھا آج کا ہمارا نیا سبب اسمِ اشارہ دیمستریٹر پرناؤن وہ اسم تاریف وہ سے دیکھے گا وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے اردو میں بھی اس کی بہت سے مسائلیں ہم بہت سے اسمائیشارات اردو میں اسمار کرتے ہیں وہ ہے یہ ہے اگرچہ ہماری زمائر اردو میں اور پرناؤنز اور اسمائیشارہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں لیکن عربی میں دونوں کے لئے مختلف الفاظ اسمائیشارہ ٹوٹل بارہ ہے چھے قریب کے لئے چھے بارے قریب کے لئے استعمالانے والے اور دور کے لئے استعمالانے والے دونوں علاہ دانے ہیں اور اسی طرح اچھے مذکر کے لیے اچھے مولنس کے تو آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھئیے گا اسمہ اشارہ کا اشارہ ایسے طریقے سے کریں گے قریب کا کوئی ہے کہ کوئی چیز ہے ہمارے قریب تو اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور وہ چیز میرے سامنے پڑھی ہے اشارہ کے لیے ایسا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کوش کروں گا کہ کھڑا ہو جاؤں تاکہ آپ کو اشارہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے اور اشارہ سمجھ میں آسانی ہوگا آپ یہ بہت کھڑا ہوں آپ کس چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو یہ اپنے تھوڑی سی یا نیچے کی طرف تو آپ میرے ساتھ پڑھئیے گا ہادہ ہادہ ہادانی ہادانی ہا اولائی ہا اولائی لیٹس اشارہ کریں گے اور یا قریب کے اشارہ کریں گے ہادہی ہادہانی ہا تانے ہا اولائی ہا اولائی چھے ایک مرتبہ پھر میں ساتھ آپ نے اشارہ پڑھنے اسی طریقے سے دائیہ سے اشارہ کریں گے ہادہ ہادانی ہا اولائی ہا اولائی ہادہی ہا تانے ہا اولائی ہا اولائی ترجمہ کریں گے یہ ایک یہ ایک یہ دو یہ دو یہ سب یہ سب یہ ایک یہ ایک یہ دو یہ سب یہ سب جی ایک مرتبہ پھیل پڑھیں گے اس میں اشارہ کریم کے جی ہادہ 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 ہانے ہا اولائی ہا اولائی ہادہی ہادہی ہاتھانے ہا اولائی ہا اولائی جی ترجمہ کریں گے یہ ایک مرتبہ یہ ایک مذکر ایک مذکر یہ دو مذکر یہ دو مذکر یہ سب مذکر یہ سب مذکر یہ ایک مہننس یہ ایک مہننس یہ دو مہننس یہ دو مہننس یہ سب مہننس یہ سب مہننس جی ایک مرتبہ جو دور کے اشارہ وہ بھی ایک دفعہ ہم پڑھ لیں گے جی میں ساتھ اشارہ کریں گے دالے کا دالے کا جی دالے کا دانے کا دانے کا دانے کا اولائی کا اولائی کا تل کا تل کا تانے کا ہائی کا تل کا اس میں اشارہ بھی دیکھتا ہیں پھر پڑھیں گے جی دالے کا ہائی کا دانے کا ہائی کا ہائی کا ہائی کا ہائی کا تل کا ہائی کا ہائی کا ہائی کا ترجمہ کریں گے وہ ایک وہ ایک وہ دو وہ سب وہ ایک وہ دو وہ سب وہ سب یہ اس اشارات ہمارے قریب اور بھائی کے اب ان میں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لحظے ایک دفعہ پھر ہمیں اسمہ اشارہ قریب کی طرف آتے ہیں دیکھئے گا اشارات کی طریقہ تو ہم نے کھڑے وکر کیا ہے تاکہ بات کلیر ہو جائے دوسری بات وہ اسمہ اشارہ جن کے شروع میں ہا آتی ہے وہ اسمہ اشارہ جن کے شروع میں ہا آتی ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وہ اسمہ اشارہ جن کے آخر میں کاف آتی ہے تو کاف دور کی نشانی ہے ہاں قریب کی نشانی ہے کاف دور کی نشانی ہے ہاں شروع میں آتی ہے کاف آخر میں آتی ہے میچے لکھا بھی ہو کہ قریب کے اسمہ اشارہ پڑھتے ہو یوں اشارہ کریں جیسے کچھ چیز پرش میں پڑی ہے میچے کی درہ اور قریب کے تمام اسم اشارہ کے شروع میں ہا اور بعید جو دور کے لیے آتے ہیں ان کے آخر میں کاف آتی ہے جی اب اسم اشارہ بعید کے ایک دفعہ دور کے لیے دیکھ لیجئے گا دالکا دالکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا بارہ الفاظ ہے اسم اشارات اور قرآن کریم میں سات سو آٹھ مرتبہ ہی اسمال ہوئے ہیں دور کے اسم اشارہ پڑھتا ہے یوں اشارہ کیجئے جیسے کوئی چیز چھت سے لٹکی ہوئے ہو دور کی طرف تاکہ ایک محسوس ہو کہ یہ کسی دور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قریب کے تمام اسم اشارہ کے شروع میں ہا اور بعید کے اسم اشارہ کے آخر میں کاف ہے تو یہ آج کا سبق ہمارا اسم اشارات کا بہت آسان سبق ہے ٹوٹل بارہ اسم اشارات ہیں چھے قریب کے ہادہ ہادہ نے ہا اولائے ہادہ ہی ہاتہ نے ہا اولائے اور چھے بارید کے دور کے لئے دالکہ دانکہ اولائے کا تلکہ تانکہ اولائے کا یہ اسم اشارات ہیں اب بالکل ایک اور انداز میں بہت سے دیکھئے گا ہادہ ہا دانے ہا اولائے ہادہ ہا دانے ہا اولائے ہادہ ہی ہاتہ نے ہا اولائے آگے ترجمہ دیکھئے گا یہ ایک مذکر یہ دو مذکر یہ سب مذکر یہ ایک مونس یہ دو مونس یہ سب مونس اگلی بیعیدوان کو دیکھے گا یہاں ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے جس کے قرار ہم واپس آگے اس کو دیکھیں گے کہ یہاں کیا تبدیل ہوئی کہ یہ ایک مرد کی جگہ مذکر لکھا ہے ذہا نے کہا وہ ایک مذکر ذہا نے کہا وہ دو مذکر اولائی کا وہ سب مذکر دل کا ایک مونس تانے کا وہ دو مونس اولائی کا وہ سب مونس بہت کم الفاظ ہے باقی تو تقرار ہے ہا اولائی یا مذکر اور مونس دونوں میں سیم ہے یہاں پر بھی یہاں پر مذکر کے لئے ہا اولائی اور مونس کے لئے ہا اولائی سیم یہاں اولائی کا بھی ہے مذکر کے لئے بھی اولائی کا اور مونس کے لئے بھی اولائی کا یہ دونوں جمع کے سیگے دونوں جمعوں میں قریب ہو یا بعید ہو برابر ہیں جو قریب کے ان کے شروع میں ہا ہے جو دور کے لیے ان کے آخر میں کاف ہے ایک فرق ہے ان میں دوسرا چھے مذکر کے لیے اوپر کے تین قریب کے تین بارید کے اور یہ نیچے والے چھے موننس کے لیے تین قریب کے تین بارید کے ٹوٹل ان کے استعمال ایک ازار اٹھارہ مرتبہ جو پرامجید میں ہوتا ہے اس میں اشارات ایک مرتبہ غور سے دیکھ لیجئے گا اس میں اشارات ہیں آپ کے پاس ایک سے ڈیڑھے منٹ ہے ایک مرتبہ ریوائز کر لیجئے گا جہاں بھول جائیں دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ کو لیکن کچھ کریں بغیر دیکھے پڑھنے کی یہ غیر مقرر کے معنی ہے یہ بلکل جو آپ نے لکھا ہے بلکل ٹھیک ہے جو غیر مقرر مقرر کے معنی ہوتا ہے جو تقرار کے ساتھ ریپیٹ ہوگا آتے ہیں یعنی تقرار کو نکال کر کے تقرار سے مراد کے بعد مذکر کے لیے بھی موننس کے لیے بھی وہی لفظ آ رہی ہے غیر مقرر سے مراد ہے کہ تقرار نہیں اس کو نکال کر کے لیے جے تو عربی میں مذکر اور موننس کے دو مشترک الفاظ ہیں یا مشترک لفظیں ہاولائے یہ سب اچھا جو بات وضعات کرنی تھی کہ مذکر کیوں لکھا موننس کی مذکر اور موننس کے الفاظ دیکھیں مرد یا عورت کے نہیں لکھیں اس لیے کہ اسماع شعرات صرف مذکر اور مرد اور عورت کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ ہر چیز کے لیے عرب شعر ہو سکتے ہیں وہ زمین سے لے کر بے جاند چیزوں سے لے کر جتنی ہماری روز مارے کی استعمال کی چیزیں ہم ان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جب اشارہ کرتے ہیں تو ان میں مذکر اور موننس تو ہو سکتا ہے لفظ کے عدوار سے لیکن مرد اور عورت نہیں ہو سکتی جیسے میں اشارہ کرتا ہوں میرے صاحب نے یہاں اگر تپاہی پڑھی ہے تو تپاہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو تپاہی تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے اور اس طرف تکیہ ہے کوئی دوسری چیزیں ہیں تو اس میں اشارات کیونکہ ہر چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے مذکر اور موننس کا لفظ استعمال کیا گیا مرد اور عورت کے لفظ استعمال نہیں کیا گیا یہ لفظ قرآن کریم میں 46 ٹائم آیا ہے 44 مرتبہ مذکر کے لیے دو مرتب موننس کے لیے یہ وہ تقرام یہ لفظ قرآن کریم میں ایک مرتبہ صرف مذکر کے لیے آیا ہے مولنس کے لیے عربی میں نہیں آیا اب ان کے ساتھ کچھ استعمالات ایسے ہیں کہ یہی اسم اشارات کو ہم کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں چیزوں کے طرف صرف اشارہ کریں کہ نہیں ان کو جو اسم فائل کی گردانیں ہم نے پڑھی ہے ان کے ساتھ ملا کر پورا جملہ بنا سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں یہاں میرے پاس کچھ افراد کڑے یہ ایک بندہ کڑا ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ مسلمان ہیں اور دور کہیں کو کڑے تو کہہ سکتے ہیں وہ سب کافر ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑا سچا آدمی ہے اور وہ جھوٹا آدمی ہے اسم اشارات کے استعمال کر سکتے ہیں جیسے خواتین دو کھڑی ہیں تو کہہ سکتے ہیں آپ یہ خاتون جو ہے یہ انجینئر ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اس مشارات کے ساتھ وہی اس میں فائل کے سیگے لگا کر ہم جملے بنا سکتے ہیں جیسے اولاہئکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں تلکا مسلماتم تلکا مسلمون وہ ایک اور مسلمان ہیں دونوں مسلمان ہیں اولاہئکا مسلماتم یہ صرف اور صرف ایکزامپر دیں کارنشاءاللہ اسی سے آگیا ہمیں سب ہ Uncle شروع کریں گے تو کچھ اسم اشارات کے ساتھ جملے بنائیں گے سبحانکم محمد وہمد اتشار اللہ اللہ انتا صفرف و الق TF